بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا ٹاپک ہے ریٹیننگ وال کا جو چار رہا تھا شروع میں ہم نے انٹرڈکشن اس کا دیکھا جو اس کی ڈیفینیشن ہے کہ جب بھی سائل کی دو انیکول لیولز ہوتے ہیں تو اس کیس میں ہمیں سائل کو ریٹین کرنا پڑتا ہے تو اس کیلئے جو ہم وال کنسٹرکٹ کرتے ہیں اس کو ہم ریٹیننگ وال کہتے ہیں اسی طرح وارٹر ٹینکس میں بھی یوز ہوتی ہے جب آپ کو وارٹر لیول ڈیفرنس ہوتا ہے تو اس کیس میں بھی وارٹر کو ریٹین کرنے کے لیے بھی جو وال ہوگی اس کو بھی ہم ریٹیننگ وال کہہ سکتے ہیں اس کا باجہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف ریٹیننگ وال ہے گریوٹی ریٹیننگ وال ہے جو اپنے سیلف ویٹ کی وجہ سے سائل پریشر کو ریزیسٹ کرتی ہے سیمی گریوٹی یہ بھی گریوٹی وال کی طرح ہے لیکن اس میں ہم لائٹ رینفورسمنٹ اور اس کے بعد تھرڈ ٹائپ ٹائپ تھی کینٹی لیورب ریٹیننگ وال جو کام این یوز ہوتی ہے آر ڈسی سی کی وال ہو گئی اہلی دو سوقت یوز ہوتی ہے جب ہائٹ کام ہو کینٹڈی لیور آر اپ ٹونٹی فٹ جو ہے وہ یوز ہوتی ہے اس کے بعد کانٹر فورٹ اور بٹرس ریٹیننگ وال ہے دوٹر ریٹیننگ وال ہے جو کہ آر ڈسی سی وال کی ایک ٹائپ ہے یعنی کینٹی لیور ریٹیننگ وال ہی ہوتی ہے لیکن اس میں ہم یہ ایک ایکسٹرا ٹرائی انگولر وال پروائیڈ کرتے ہیں جو سٹیم اور بیس کو اپس میں ٹائی اپ کرتی ہے اگر یہ بیک فیل کی طرف ہے یہ وال تو اس کو ہم کونٹر فورٹ وال کہتے ہیں اگر یہ فرنٹ سائیڈ پہ ہے وال تو اس کو ہم بٹرس وال کہتے ہیں اس کے بعد تھی ابتمنٹس بریج ابتمنٹس یہاں سے بریج سٹارٹ ہوتا ہے بریج انڈ ہوتا ہے وہاں پہ جو اس کی سپورٹ ہوگی اس پر بھی ایک طرف سوائل پریشر آئے گا اس کو ہم یعنی ریٹیننگ وال کنسیڈر کریں گے وہ جو بریج کے بیٹوین میں میڈل میں جو سپورٹ ہوتی ہیں ان کو ہم پیئرز کہتے ہیں کیونکہ اس میں دونوں طرف وہ فری ہوتا ہے اس میں کئی سوائل کا پریشر اگزرٹ نہیں ہو رہا تھا لاسٹ بانتی بیسمنٹ وال اگر نیچر سرفیس سے ہم ٹین ٹونٹی فٹ بٹم پہ جاتے ہیں تو اب ایک طرف سوائل پریشر اگزرٹ کرے گی جو ایکسٹیئیر وال ہوگی ہماری بیلڈنگ کی تو وہ بھی ہم ایدھر ریٹیننگ وال ڈیزائن کریں گے اس کے بعد جو فورسز ہوں ریٹیننگ وال میں میں نے ٹو فورسز تھی ایک جو ایک کریٹلی ہم کیلکلیٹ کر سکتے ہیں ایزیلی کیلکلیٹ کر سکتے ہیں وہ اس کا گریوٹی لوڈ ہے ریٹیننگ وال کا اور دوسرا جو اس کے پاس سوائل پریشر اگزرٹ ہو رہا ہے تو جو سوائل پریشر ہے وہ اتنا یعنی ایک کریٹلی کیلکلیٹ نہیں ہو سکتا اس کے لیے جو سوائل میکینک سیوریز ہیں وہ یوز ہوتی ہیں تو نورملی دو ٹائپس کے سوائل پریشر ہوں گے ایک ہوں کہیں گے ایک ایک ٹی پریشر جو کہ ٹی مٹیریل ریٹیننگ وال کے پر ایکزرٹ کر رہا ہے یعنی پریشر away from the backfill material is called active pressure and passive towards the retained material is called passive pressure تو یہ ایکٹی پریشر ہے جو کہ ریٹیننگ مٹیریل ریٹیننگ وال کے پر ایکزرٹ کر رہا ہے تو یہ سرا یونی فارم لی ویری کرے گا بارٹم پہ میکسیمم اڈا پہ کامٹ Ten 還 آج رہنگل کے اوپر ہو رہا ہے it was the retained material اس کی بھی اسی طرح triangular variation ہوگی bottom پہ value maximum ہے اور centroid of triangle کے پر یہ value جو ہے وہ total ہوگی اور centroid act کرے گا یعنی total pressure act کرے گا centroid پہ یعنی h by 3 from base اب یہ coefficient of active and passive pressures کے لیے دو تھیوری تھی first rankine theory ہے جس میں coefficient of active pressure لیتے ہیں one minus sine phi over one plus sine phi اگر جو retained material کا جو level ہے وہ horizontal ہو ٹھیک ہے یعنی یہ zero degree ہو اس میں inclined نہ ہو تو یہ پھر ہم formula use کریں گے c a کے لیے اگر یہ یعنی اس طرح retained material horizontal کے ساتھ کوئی angle draw کر رہا ہے ڈلٹا اس کیس میں پھر ہمارا formula use ہوگا 14.6 تو یہاں سے total pressure اور active pressure maximum اور total ہم calculate کر لیں یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ ڈیفرنٹ types of backfill کے against ان کی density ہے یعنی unit weight ہے fps unit میں اور ایسے unit میں اور last میں angle of internal friction ہے جو جو cohesive soil سے cohesion less کی طرف پھائے گی تو 5 کی ویلیو بڑھتی جائے گی جو جو 5 کی ویلیو بڑھتی جائے گی coefficient of active pressure کم ہوتا جائے گی اب equation 14.6 اور 14.4 کہ لیں اس کو use کرتے ہوئے یہ c a calculate کیا ہے یہ delta ہے جو کہ retained material horizontal کے ساتھ angle بنا رہا ہے یہ 28 سے لے کے 40 تک 5 کی ویلیو دیں تو اس کی against یہ c a calculate ہوا گئے اسی طرح passive pressure reciprocal of active pressure ہوتا ہے cp is equal to 1 over c a تو یہ اب آپ کا 1 plus sin 5 اوپر آجے گا 1 minus sin 5 نیچے آجے گا cp calculate کر کے یہاں سے hp ہم نکال لیں گے یہ اگر inclined ہو تو اس case میں delta فارمولا 14.9 پھر cp کے لیے use ہوگا 14.9 اور 14.7 کہ لیں use کر کے ہم cp calculate کرتے ہیں یہ table 14.3 میں column theory ہے میں نے کہا تھا اس کے بعد آپ اس میں اس کو ایک دفعہ go through کر لیں c a کی value صرف change ہو جائے گی وہ cp کی لیکن ہم رہے inclined process جو c a cp ہے وہی calculate کریں گے اس کے بعد اگر soil saturated ہے تو پھر جو hydrostatic pressure ہے اس کو بھی ہم نے retaining wall میں consider کرنا ہے next effect of surcharge sometime جہاں پہ retaining wall آپ کی یعنی steam کے ساتھ ہی کوئی reconstruction وی وی ہے یا کوئی جو ہے یوں سمجھیں کہ کوئی vehicular load گزر رہے surcharge ہے تو اس surcharge کا بھی effect ہوتا ہے retaining wall کے اوپر تو surcharge کے effect کو calculate کرنے کے لیے ہم نے surcharge height نکالنی ہوتی ہے جو surcharge weight divided by unit weight of soil ہوتی ہے یہ surcharge height آگئی surcharge height کو multiply کرتے ہیں coefficient of effective pressure سے unit weight of soil سے یعنی unit weight of backfill سے تو یہ ps آجے گا یعنی surcharge pressure اور اس کو یہ vary کرے گا uniformly وہ تو triangular ہی vary کر رہا تھا یعنی جو backfill کا pressure ہے وہ top پہ تو zero تھا bottom پہ maximum تھا سرچارج کا جو pressure ہے effect ہے on retaining wall وہ constantly vary کرے گا اور وہ ہم پھر calculate کریں گے cawhs into h جیسے rectangle کا جو area بنے گا یہ triangle کا area یہ cawhs کے ربے 2 یہ pressure due to backfill ہے اور یہ active pressure due to surcharge ہے دونوں کو add کریں تو total active pressure آجے گا اچھا اگر surcharge جو ہے وہ stim سے جتنا away ہوتا جائے گا اس کا effect stem پہ کام ہوتا جائے گا retaining wall پہ effect کام ہوتا جائے گا تو جو reduce effect ہے وہ ہم نکالیں گے surcharge سے ایک line 45 degree کی draw کریں گے جہاں پہ یہ b کو retaining wall کو cut کرے گا اتنی height ہم نے reduce لینی ہے for example اگر total retaining wall کی height 10 ہے وہ surcharge جو ہے وہ کسی distance پہ ہے act کر تو پھر آپ نے یہ جب line draw کی تو میں بھی آپ کی 5 feet رہ گئی ہو تو it means کہ پھر 5 feet تک کا effect ہم کانسیڈر کریں گے اس کے بعد تھا for friction on the retaining wall base یہ جو surcharge کا pressure ہے یا پھر backfill کا pressure ہے یہ retaining wall کو slide کرنے کی کوشش کر رہا ہے پوش کر رہا ہے تو اس پوشنگ فورس کو یا sliding force کو جو resist کرے گا وہ self weight of retaining material ہے یا retaining wall کا جو اپنا weight ہے وہ ہے اور اس کے بعد friction ہے base اب soil کے ساتھ contact ہوئی ہے تو جتنی ان میں friction زیادہ ہوگی اتنا گویا ہے کہ sliding force کو اس کی resistance زیادہ ہوگی اور دوسری چیز آپ کی active pressure بھی ہے passive pressure بھی ہے passive pressure بھی active pressure کے opposite sign direction میں لگ رہا ہے اس طرح ہم resistive force calculate کرتے ہیں جو کہ mu r plus hp ہوگا mu coefficient of friction ہے r total weight of retaining wall and material ہے اور hp passive pressure ہے f اور ha کی یعنی resistive force divided by over divided by sliding force ان دونوں کی ratio لیں گے تو یہ factor of safety آئے گا جو کہ 2 سے زیادہ ہونا چاہیے کہ اگر hp کو consider کریں اگر hp کو neglect کریں تو پھر 1.5 یہ factor کی value ہونی چاہیے at least second third stability check against overturning اب جیسے یہ active pressure اور due to surcharge اور active pressure due to backfill یہ slide کرنے کی کوشش کریں گے ایسے ہی یہ retaining wall کو overturn کرنے کی بھی کوشش کریں اس overturning moment کو آپ calculate کر سکتے ہیں کہ جو total pressure ہے اس کو اپنے lever arm سے multiply کرنا ہے ٹھیک ہے اگر صرف soil کا pressure ہے تو soil pressure into lever arm یہ ہمارے پاس overturning moment آئے گا اور اگر soil کا pressure بھی ہے اور surcharge کا بھی pressure ہے تو پھر دونوں کو اپنے اپنے lever arm سے multiply کریں گے surcharge کے لیے lever arm ہوگا h by 2 اور soil pressure کے لیے lever arm ہوگا h by 3 تو اس سے ہمارے پاس overturning moment آجے گا اس moment کو جو balance کرتا ہے وہ self weight of retaining wall ہے تو w1 x1 w2 x2 w3 x3 یہ balancing moment ہوگا یعنی جو self weight ہے steam کا self weight ہے base کا self weight ہے backfill کا into lever arm ٹھیک ہے یہ x1 x2 x3 اسے multiply کریں balancing moment آگیا balancing moment divided by overturning moment یہ factor b2 سے زیادہ ہونا چاہیے اس کے بعد یہ میں نے بتا تھا کہ ایک چیک ہم یہ کرتے ہے کہ جو ان سب کا summation یعنی جو resultant ہے وہ کہیں base کو cut کرے گا تو وہ middle third میں cut کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی اگر بالکل center پہ کرے وہ تو retaining wall کے case میں possible نہیں ہوتا لیکن at least وہ middle third میں ہوتا کہ جو full pace ہے اس پر pressure آئے اور وہ pressure ہو بھی compression میں اگر first third میں آ گیا یا last third میں آ گیا تو پھر یہ آپ کے repouserder نہیں بنے گی بلکہ triangle بنے گی ایک طرف tension آئے گی ایک طرف compression آئے گی اس کو ہم نے avoid کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد proportioning تھی یہ میں نے آپ کو ایک figure بتائی تھی کہ cantilever retaining wall کے لیے ہم retaining wall کا ایک pre-lamerary size لیتے ہیں پھر اس کے بعد یہ جو sliding factor of safety against sliding factor of safety against overturning factor of safety against oil pressure یہ check کرتے ہیں تو height کتنی لیں گے جتنی دو layers میں difference ہے plus three to four feet below یہ height of retaining wall ہوگی اور یہ جو steam ہے اس کی thickness top پہ کم لیں گے کیونکہ یہ cantilever ہے free end ہے اس کا یہ fixed end ہے یہاں پہ thickness سے زیادہ لیں گے کیونکہ جو bottom کی طرف آئیں گے pressure shear moment بڑھتا جائے گا تو top پہ 8 to 12 inch لیں اور bottom پہ h by 12 to h by 10 vary ہوگی جیتنی base پہ یہ thickness ہوگی steam کی اتنی ہی base کی thickness یہاں پہ لیں گے اور یہ یہاں پہ base کے جو free end پہ thickness ہے وہ 12 inch تک لے لیں اور total جو length of base ہے وہ two by fifth to two by third of h ہوگی تو یہ proportioning ہم اس سرہ کرتے ہیں پھر کچھ design requirements ہی کہ minimum thickness 4 inch سے کم نہ ہو minimum steel area horizontal اور vertical کے given تھا کہ یہ in values سے کم نہ ہو اور maximum spacing 18 inch سے اور steel آئے گا اس کو compare کریں لے یہ کچھ proportioning تھی drainage کا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ backfill میں اگر water penetrate کر جائے اور وہ کہیں escape نہ ہو drain out نہ ہو تو اس کا بھی pressure wall کے اوپر ڈیڈو سٹیٹک بریشر آ جائے گا اس کو اس لیے اس کو ہے کہ پانی اس میں جو ہے پینٹریٹی نہ کریں یہ بیچمن کر دیا یہ کنکریٹ کر دی اس پہ backfill پہ تاکہ پانی اس میں پینٹریٹیشن نہ ہو تو یہ ڈیفرنٹ ٹیکنیس ہیں تو ابھی آج جو ہمارا لیکچر تھا وہ معمی ہے ایک سانی پہ تین گزمپل ہیں ریٹیننگ وال ایک گراوٹی گراوٹی وال کی مثال کی اسیم گراوٹی گیا دوسری گیا دوسری گزمپل ہے کینٹی لیوری ریٹیننگ وال کی اور تیسری بیسمنٹ وال کی تو یہ تین گزمپل شکریٹ تہو میرے ہم کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں مواری 45.1 میں رئیل سیکشن سمیگravity plane concrete retaining wall is shown in figure it is required to check the stability of wall against overturning sliding and bearing pressure under the footing weight of backfill is 110 pound per cubic feet angle of internal friction is 35 degree and coefficient of friction between concrete and soil is 0.5 allowable soil pressure is 2.5 cube per square feet and fc prime is 3k so this is our given data here in figure we have this retaining wall given so this is gravity retaining wall so this is the strength thickness is more than the top and the bottom of this thickness is 3 feet 6 inch and the heel of the thickness is 1 feet and the heel of the toe of the base the length is 5 feet 3 inch and the heel projection is 12 inch and the toe projection is 9 inch and the retaining wall height is total 11 feet and the stem height is 10 feet and 1 feet base thickness is 2 feet so this is the total 11 feet so this data is given that you have backfill material backfill material is retaining wall pressure exerts pressure exerts pressure اس کی سلایڈنگ یا آورٹرننگ یا سوائل پریشر میں تو یہ فیلیر نہیں آ رہا تو یہ ہم نے گویا کہ اس کی سٹیبیلیٹی چیک کر لیے تو سب سے پہلے سٹیبیلیٹی اگینسٹ کریں گے آورٹرننگ آورٹرننگ سٹیبیلیٹی کے لیے آپ کو آورٹرننگ مومنٹ چاہیے آورٹرننگ مومنٹ کیا ہوتا ہے؟ ایکٹیف پریشر ٹوٹل ایکٹیف پریشر اینٹو لیور آب اب اس میں کوئی سرچارج نہیں ہے ٹھیک ہے سرچارج نہیں ہے تو سیمپل جو اوورٹنی مومنٹ ہوگا وہ دیو ٹو سوائل پریشر ہوگا تو سوائل پریشر کلکلیٹ ہوگا سی ڈیوی سکر بائی ٹو سے اس فارمولے سے اس کے لیے آپ کو کوفیشنٹ اف ایکٹیو پریشر چاہیے اس کا فارمولا یہ ہے وان منہ سائن فائی اوور وان پلس سائن فائی فائی کی ویلی گیون ہے 35 ڈگری اینگل آف انٹرنل فرکشن تو یہاں سے سی اے نکال لیں پوائنٹ 7.271 تو یہ ویلی یہاں پھوٹ کریں گے اس کے بعد ڈیوی اس میں کیا ہے بیک فیل کی ڈینسٹی ہے جو وان ٹین گیون ہے اور ایچ 11 فٹ ہے یعنی ہائٹ آف ریٹینی وار تو ڈیوی اسکر بائی ٹو ایٹین زیرو فور پاؤنڈ یہ ہمارے پاس ٹوٹل ایکٹیو پریشر آگیا تو یہ کہاں پہ ایکٹ کرے گا سینٹرائیڈ آف ٹرین گل پہ یعنی ایچ بائی 3 فرم باطم 11 بائی 3 آپ نے کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس گیا کہ لیور آم آ جائے گا اس ایکٹیو پریشر کا تو 3.67 فرم دہ باطم آب دہ بیش سو دہ اوبر تنگ مومنٹ از ایم نوٹ از ایکٹیو پریشر انٹو لیور آم تو 6.62 کی فٹ ہمارے پاس اوبر تنگ مومنٹ آگیا اب ہم نے کلکلیٹ کرنا ہے بیلنسیگ مومنٹ تو یہ دیکھیں باطم پہ یعنی بیس کے باطم پہ ہم یہ اوبر تنگ مومنٹ کیلکلیٹ کر رہے ہیں اس کو جو بیلنس کرے گا یہ مومنٹ کریٹ ہو رہا ہے اس میں کاؤنٹر کلاک ویس اس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کے یہ جو سیلف ویٹس ہیں جیسے سٹیم کا ویٹ ہے بیک فل کا ویٹ ہے اور بیس کا ویٹ ہے یہ مومنٹ کریٹ کرے کلاک ویس تب ہی اس کو بیلنس کرے گی یعنی اس کی آپ کو دیکھتی ہے تو اس کو یوں کاؤنٹر کلاک ویس آورٹرن کرنے کی کوشش کرے گی اس کو بیلنس کرے گا تو مومنٹ نے ٹو کے اوپر ٹھیک ہے جیسے یہ جو مومنٹ کیلکلیٹ کیا ہوا یہ بھی باطم پہ کیا ہوا ہے تو اس کا مومنٹ بھی ہم نے ٹو پہ لینا ہے بیلنسیگ مومنٹ تو مومنٹ کیلکلیٹ کرنے کے لیے آپ کو ویٹ چاہیے اور اس کا لیور آم چاہیے ہر ایک ویٹ کا تو اب سٹیم ٹرپوز ایڈل تھا اس کو ہم نے ایک ریکٹینگل میں اور ٹرینگل میں کنورٹ کیا تو یہ دیکھیں ریکٹینگل کا ویٹ کتنا ہوگا ہے تھکنے سے ہوگی ون فٹ اور ہائٹ کتنی ہوگی ٹین فٹ ٹھیک ہے تو یہ ٹین فٹ ہے اور ون انٹو ٹین اس کو آپ نے مٹیپلے کرنا ہے اس کی ڈینسٹی کے ساتھ یہ یونٹ ویٹ کے ساتھ تو یہ پلین کنکریٹ ہے تو اس کی یونٹ ویٹ اس کا ون فوٹی فائیف ہوگا تو ون انٹو ٹین انٹو ون فوٹی فائیف یہ ون آگیا ویٹو جو ٹرینگل ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے دیکھیں یہاں تک ٹوٹل جو اس کی بیس لینڈھ تھی اس ٹین کی یہ 3 فٹ 6 انچ تھی اس میں سے 1 فٹ منس ہو گیا تو یہ ریمیننگ رہا گیا 2 فٹ 6 انچ یعنی 2.5 انٹو ٹین انٹو ون بائی ٹو یعنی یہ آف بیس انٹو ہائٹ یہ اس کا ایلیا جائے گا ٹرینگل کا اس کو مٹیپلے کرنا آپ نے 150 کے ساتھ ہے 145 کے ساتھ تو یہ مارا پاس 1812 آجے گا ویٹ آف سٹیم انٹو ٹرینگل اور پارٹ اس کے پاس بیس کا جو ویٹ ہے بیس ٹکنیس انٹو بیس لینڈ انٹو 145 تو بیس ٹکنیس 1 فٹ ہے بیس لینڈ 5.25 ہے انٹو 145 تو یہ بیس کا ویٹ آگیا اچھا یہ جو بیک فیل ہے ہیل تک ہیل کے انڈ تک کا بیک فیل اس کا بھی سیلف ویٹ جو ہے نا وہ کانسیڈر کریں گے بیلنسنگ مومنٹ کے اندر تو اس لئے یہ کیونکہ یہ ٹریپوز آئیڈل ہے یہ بھی اس کو بھی آپ نے ریکٹینگل میں اور ٹریانگل میں کنورٹ کیا تو ٹریانگل کتنا ہوگا اس کی بیس اتنی ہوگی جتنی یہ آپ کی 2 فٹ 6 انچ تھی تو 2 فٹ 6 انچ انٹو 10 فٹ انٹو ہاف یہ ٹریانگل کا ایریہ آگیا اس کو آپ نے ملٹیپلے کرنا ہے جو دینسٹی آف یا یونٹ ویٹ آف بیک فیل ہے ون ٹین کے ساتھ تو ون بے ٹو انٹو 2.5 انٹو ٹین انٹو ون ٹین تو یہ ہمارے پاس و4 آگیا اس جارہ و5 یہ 12 انچ ہے یعنی ون فٹ انٹو ٹین فٹ انٹو ون ٹین تو ون ٹین انٹو ون ٹین یہ ہمارے پاس اس طرح آپ نے یہ سب کے پانچوں کے ویٹ کلکلیٹ کر لیے اچھا ان پانچوں ویٹ کو آپ ایڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس total resultant آ جائے گا 6.5 kip total weight آگیا یہ 6.5 kip اب آپ نے ہر ایک کا lever arm نکال لیں تو first w1 center پہ ہے middle پہ act کر رہا ہے تو یعنی ون فٹ کے center پہ ہے تو یہ 6 inch ہوگا یہاں تک اور اس میں پلس 9 inch جو آپ کا toe projection ہے تو یہ آپ گویا کہ آپ zero point پہ آگئے تو یعنی it means کہ w1 کے لیے lever arm کتنے ہیں 6 inch plus 9 inch 15 inch یعنی 1.25 lever arm آگیا ہے w1 کا تو w1 weight کو multiply کریں w1 lever arm سے تو یہ ہمارے پاس moment آجے گا 1.81 kip fit ڈیزی طرح آپ w2 کے centroid سے تو تک کا distance calculate کریں یہ lever arm ہوگا 2.6 w3 کے centroid سے تو تک کا distance تو اگر یہ total 5.25 ہے تو 5.25 divided by 2 تو یہ آجے گا 2.6 to 5 اس کو اسے multiply کریں گے تو یہ moment آگیا ڈیزی طرح آپ نے w4 کے centroid سے یہ lever arm نکال لیں ٹھیک ہے اور w5 کے centroid سے یہ lever arm نکال لیں تو اس طرح ہر ایک کا lever arm اور اس کے weight کو multiply کریں گے تو moment آجے گا اب ان پانچوں moments کو آپ نے ان کو add کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ پانچوں کو add کریں گے تو یہ balancing moment آگیا 18.44 کی fit تو یہ ہمارا overturning moment تھا 6.62 یہ balancing moment 18.44 ان دونوں کی ratio لیں تو یہ ratio 2 سے زیادہ ہونے چاہیے یہ ہماری ratio آئے گی 2.82 it means کہ یہ retaining wall safe ہے against overturning تو یہ پہلا check ہو گیا دوسرا check ہے کہ ہم نے stability check کرنی ہے against sliding تو اب سلیڈنگ فورس کونسی ہے active pressure جو ہے اس کو جو بیلنس کرے گا وہ retaining wall کا self weight ہے اور friction ہے ٹھیک ہے اگر ہم پیسی پی ریشر کو نگلیکٹ کرتے ہیں جیسے یہ لکھا ہے MIN لگے چاہیے نہیں ہوں thats the passive pressure on the toe is dead for a height of 1 feet which is small and can be neglected the passive pressure aap na lehen sirf aap sliding resistive force نکال لیں friction of co efficient of friction into R 1.5 into 6.5 یہ 3.25 frictional force ہے sliding force کتنی ہے 1804 یعنی 1.804 ان دونوں کی ریشو لیں یعنی resistive force 3.25 divided by sliding force 1.804 تو یہ جو factor of safety ہے 1.5 سے زیادہ ہونا چاہیے یہ factor ہمارا آ رہا ہے factor of safety 1.8 تو یہ پہلے دو چیک سے ہوگئے یعنی stability against overturning and stability against sliding. اب آپ دیکھیں next calculate the soil pressure under the base اب ہم نے ایک کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو resultant آیا تھا یعنی r کی جو value آئی تھی یہ والا r یہ base کو کہاں پہ cut کر رہا ہے یعنی middle third میں یہ cut کرنا چاہیے تو اس کی eccentricity calculate کرنے کے لیے resultant کی from top تو تو ہم ریشو یہ لیں گے ratio of balancing moment minus overturning moment divided by r اس سے ہمارے پاس x کی value آجے گی یعنی x کیا ہوگا distance এ এ এ পতে তেডী এ এ হথ ে এ x کی ویلیو آگئی تو یہ یعنی یہ 1.8 2 feet resultant cut کر رہا ہے from toe end اب اب دیکھیں کہ جو بالکل center line ہے وہ toe end سے center line تک کا distance ہے 2.62 ٹھیک ہے جی یعنی 5.25 کا half تو 2.62 minus 1.8 یہ کریں گے تو یہ ہمارے e centicity آجے گی 0.8 it means کہ جو resultant cut کر رہا ہے وہ center سے 0.8 fit پہ ہے ٹھیک ہے 0.8 fit کے اوپر ہے ایک تو چیز آپ نے یہ نکالنی ہے is centicity اور اس centicity کو پھر آپ نے multiply کرنا ہے r کے ساتھ یہ moment due to centicity آجے گا یعنی 5.25 5.2 کی fit دوسری چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ اب آپ کے پاس resultant جو ہے وہ 1.8 fit ہے from toe end اب آپ نے دیکھنے کہ middle third میں ہے یا نہیں تو total آپ کا 5.25 ہے اس کو آپ 3 پہ divide کریں ہے ٹھیک ہے تھی تو l2 3 کی ہے تو یہ 1.75 first third first third آگیا یعنی first one by third value آپ کی 0 سے لے کے 1.75 تک ہے اور resultant کی value کتنی ہے یہاں سے لے کے toe سے 1.8 it means کہ resultant ہمارا first third میں لائی نہیں کر رہا تو یہ second third میں یعنی middle third میں ہے تو یہ ہی ہونا چاہیے تو middle third میں آ رہا ہے تو پھر آپ کی یہ نیچے جو pressure figure بنے گی وہ triposidal بنے گی ٹھیک ہو گیا یعنی full base کے اوپر آپ کی یہ pressure آئے گا لیکن ایک طرف زیادہ آئے گا ایک طرف کم آئے گا کیونکہ جو resultant ہے وہ بل کچھ central line پہ نہیں ہے کیس انٹی سیٹی کی وجہ سے ایک طرف آپ کی pressure زیادہ ایک طرف کم ہے اب آپ q1 اور q2 calculate کریں اسی طرح q1 کا formula کیا ہے r over a یعنی p over a جہاں پہ p ہمارا کیا ہوگا جو resultant ہے r over a plus mc over i minus کریں گے تو q2 آ جائے گا r کی value 6.5 a ہمارا جو یہ cross sectional area ہوگا ٹھیک ہے یہ جو 5.25 into 1 fit تو یہ ہمارے پاس r over a ہو گیا plus m r into e یہ آپ نے 5.2 m نے کا لیا n to c c کتنا ہوگا half of base length یعنی 5.25 divided by 2 یہ c کی value ہوگی اور i کیا ہوگا i over i b h cube over 12 یہ ایس انٹی کے لیے loaded column footing میں میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا کہ یہ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے moment of inertia میں b کیا ہوگا جو آپ کی اس parallel ہے یعنی in of plane out of plane یہ b کی value ہے اور h کیا ہے جتنا آپ کی base length ہے اس لئے h کا cube لیں گے یعنی 5.25 کا cube آ گیا b1 ڈیٹ ویڈ بیٹ ورن یہ فارمولے کا ہے تو یہاں سے moment of inertia آ گیا تو یہ آپ نے یہاں سے q1 اور q2 calculate کرنا ہے اب آپ دیکھیں q1 کی value i have 2.36 kip per square fit q2 i have 0.12 kip per square fit اس q1 کو آپ نے compare کرنا ہے جو bearing capacity ہے 2.5 it means کہ جو pressure آ رہا ہے base پر maximum pressure وہ bearing capacity of soil سے کام آ رہا ہے یہ چیک ہو گیا تو first check تھا ہمارا overturning کا second check تھا sliding کا third check ہے ہمارا soil pressure کا اس کے بعد last میں ایک اور check رہ گیا ہے وہ چیک کیا ہے کہ اب آپ کی یہ کیونکہ footing کی plane concrete کی plane concrete کی footing میں جو یہ top projection نکلا ہو گیا ہے اس top projection میں تو کا جو inner end ہے اس پر جو ہے وہ آپ نے fluxure stress calculate کرنی ہے اور اس کو compare کرنا ہے tensile strength of concrete سے تاکہ یہ نہ ہو کہ تو پہ bottom پہ جو pressure آ رہا ہے اس pressure کے وجہ سے یہاں پہ bottom پہ cracks develop ہو جائیں جیسے ہم plane concrete میں چیک کرتے تھے بلکل اسی طرح ہم نے یہاں یعنی moment calculate کرنا ہے end پہ اس moment کو جو ہے وہ c over i سے multiply کرنا ہے یعنی mc over i سے f آ جائے گا f کو f r کے ساتھ compare کرنا ہے اب آپ moment جو اپنے نکالنا ہے تو moment کے لیے pressure جو figure ہے وہ آپ کی tripos idle ہے یعنی point a تک کی یہ figure tripos idle بنتی ہے کیونکہ یہ value یہاں پہ two point three six ہے اور after five feet three inch یہ value point one two ہو گئی یعنی reduce ہو گئی ہے تو سب سے پہلے آپ نے similar triangle سے point a کے اوپر value calculate کرنی یہ vertical جو کہ two point zero two آئے گی جب آپ similar triangle سے کریں گے تو اب آپ کی یہ ایک سائیڈ ہے two point three six دوسری سائیڈ ہے two point zero two اور ان دونوں میں distance ہے point seven five آپ نے اس کو اس tripos idle کو ایک rectangle میں اور ایک triangle میں convert کرنا ہے وہ پھر اس rectangle کا moment بھی لینا ہے triangle کا moment بھی لینا ہے تو ہمارے پاس ہم آجے گا اب آپ دیکھیں یہ وہ similar triangle سے qa نکالا تھا two point zero four اس کے بعد یہ rectangular moment ہے یعنی two point zero four into point seven five scale divided by two یعنی wl scale by two جیسے ہم کرتے ہیں اور یہ ہمارا moment due to rectangle ہے next moment due to triangle ہے اس میں پہلے triangle کا area ہے area کیا ہوگا یعنی two point three six minus two point zero four یہ point three two into point seven five into point five یہ area of triangle ہے اور area of triangle کے ساتھ جب multiply ہوگا centroid of triangle سے two end تک کا distance یہ two by third of point seven five ہے یہ اس کا یہاں سے moment آجے گا point six three اس moment کو آپ نے c over i سے multiply کرنا ہے c اب ہمارے اس کیس میں کیا ہوگا جو in of plane یہ c ہوگا جو base کی thikness ہے یعنی one fit twelve inch اس کا half آپ کریں گے c by یعنی h by two اور moment of inertia جو نکالیں گے bh cube over 12 وہ کیا ہوگا اس میں cross section جو بنے گا وہ one fit کا اور one fit جو in of plane اور out of plane ہے یعنی moment of inertia یہاں پہ bh cube over 12 میں 12 inch into 12 inch cube divided by 12 ہوگا یہ moment of inertia اور جو last step میں moment of inertia کیا تھا یہ دونوں different ہیں ٹھیک ہے جی کیونکہ last جو step ہے اس میں ہمارا area جو بنتا تھا وہ یہ base length into one fit in of plane اور out of plane یہ area بنتا تھا unit length of footing کے لیے retaining wall کے لیے ہم design کرتے ہیں اس case میں جو base area بنے گا وہ یہ toe thickness into in of plane out of plane بنے گا اس لئے دونوں میں c اور moment of inertia change ہو جائے گا تو یہ آپ نے mc over i سے stress نکال لی اس کو پھر آپ نے موڈلس آف رپچر آف کنکریٹ کے ساتھ compare کیا تو یہ دیکھیں جو stress آئی وہ تو 26 PSA ہے وہ جو capacity ہے وہ 410 ہے تو so it means کہ یہ اس میں crack develop نہیں ہوں گے تھکنے سے تینی زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو کنکریٹ کی تنسائل capacity ہے وہ تنسائل stress سے زیادہ ہے ایسا را ہی ہم نے گویا کہ تین چیکس ہم نے کیا ہے پہلا چار چیکس کیا ہے پہلا overturning کا دوسرا sliding کا تیسرا سائل پریشر کا چوتھا جو ہے جو ہم نے کیا ہے